اور خامخہ لوگ نزدیک نہ آئے تو بہرحال یہ اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوں گا انشاءاللہ اس کے بعد اب دفن کے بعد کیا کریں گے تو دفن کے بعد میت کی مغفرت کی دعا کرنا ہے آپ کے ویسے تو میت انسان کا انتخال ہوتے دعائیں شروع کر دینے چاہیے یا مغفرت کی رحم کی گھر والوں کے صبر کی لیکن اب خاص اور سے دعا کرنا ہے ہم کو تتفین کے بعد مغفرت کی اور سوال اور جواب میں آسانی کی یہ مغفرت کی دعا تو عام ہے کبھی بھی کرتے رہیے تتفین کے بعد سے لے کر ساری زندگی جب تک یاد آتا ہے آپ کو لیکن ایک دعا جو خاص ہے دعا کی الفاظ خاص نہیں لیکن دعا خاص ہے جو کرنی وہ یہ ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دفنایا دفنا کر نکلے تو کہا کہ اب تیرے تمہارے بھائی سے سوال اور جواب ہوں گا تو لہٰذا سوال اور جواب میں آسانی کیلئے اس کے دعا کرو یہ دعا کرنا چاہیے الفاظ اس کے کوئی خاص ثابت نہیں ہے دعا لیکن کرنا چاہیے آپ اردو میں اپنی دعا نہیں ہے اللہ سوال جواب میں اس کو ثابت ختم رکھ لیکن آپ نے فرماؤں اب یہ آزمائش میں جانے والا ہے اب اس کے سوال اور جواب میں آسانی کر یہ دعا ثابت ہے لیکن یہ تمام دعائیں انفرادی ہیں اس کے بعد مغفرت کی دعا بھی انفرادی کرنا ہے اور یہ دعا بھی ورنہ ہوتا یہ کہ ہمارے پاس اور حدیث کے الفاظ چالیس خدم بعد یہ سوال جواب شروع ہوتے تو جیسے چالیس خدم بعد جاتے خبرستان سے ایک آدمی گنتا رہتا خدم پہلے جو چلتا آگئے پھر چالیس خدم جا کے اور رک جاتے کچھ کچھ خبرستان کے پوائنٹ بناوا رہتا 40 فٹ مطلب چالیس خدم آہ ہو جاتے تو وہاں پوائنٹ رہتا سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر ایک دعا کرتا ہو اور وہ دعا بھی سوال و جواب میں حسانی کی نہیں کوچھ اور ہی چلتے رہتی ہے حدیث میں الفاظ ہے سوال و جواب میں آسانی کی دعا کرو کہ وہ ثابت خدم رہے اور دعا ہو رہی اللہ مغفرت کر ان کے گھر والوں کو سبر دے یہ سب تو عام بات ہیں تو یہ دعا اجتماعی نہیں ہے انفرادی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حاکم کے روایت آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لئے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لئے ثابت خدمی سوال و جواب میں جو ہو اس کے لئے بھی اپنے رب سے سوال کرو اور اچھائی کا سوال کرو تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سوال و جواب میں اللہ اس میت کے آسانی کر یہ دعا ہم کو تتفین کے بعد کرنا چاہا اچھا تتفین کے وقت ایک چیز میں بھول گیا وہ یہ ہے کہ جوال